شہادت شنار و سیدہ کی آج تحریف ہے یہ دن ہمارے لئے آشور سے کم نہیں ہے بے شکل بے شکل وقت بڑا اکنکتے ہیں اس لئے میں آپ کے سامنے برسیہ اسی مناسبت سے تیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ صرف تصور کریں کہ بیوی پہ کیا کیا برداشت سے باہر ہے اس طرح وہ بی بی سہ گئی اور اس دنیا سے چلی گئی پر یاد کرتے کرتے کہ وہ خود کہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسئبت ہے دن پر پڑتی دنوں پر پڑتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جائے کیا مسئبتیں پڑ گئیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم مکمان بھی نہیں کر سکتے بس یہ ہم چھوٹا سا پرسہ اپنے امام کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں اور یہ مرسیا میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ گہرائی سے سوچیں کہ کیا کیا مسئبت بی بی پہ پڑ گئی ہے آہا 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 عزیز و فاتمہ جاتی ہے سو خلد بری عزیز و فاطمہ جاتی ہے سوئے قلبِ بری اٹھائے رنج بہت اور صحوبتیں وہ سے اگر زمین پہ پڑ جائیں شک ہوتا ہو زمین کہ وہ مصیبتیں پہلے کبھی سنی نہ کہیں کہ وہ مصیبتیں پہلے کبھی سنی نہ کہیں قلق پیدر کا ہے قلق پیدر کا ہے اولاد کافرات بھی ہے علی سے چھٹنے کا غم ہے جو ذل پشاہ بھی ہے علی سے چھٹنے کا غم ہے جو دل پشاہ بھی ہے کبھی تو غور سے تیوار و تر کو دیکھتی ہیں بیاس و حسرت و غم اپنے گھر کو دیکھتی ہیں سفر طویل ہے زادے سفر کو دیکھتی ہیں سفر طویل ہے زادے سفر کو دیکھتی ہیں عجیب قرب سے نور نظر کو دیکھتی ہیں سہے ہے ظلم تو سہے ہے ظلم تو رخ زرد زرد ہوتا ہے شکستہ پہلو ہے سینے میں درد ہوتا ہے نظر جو پڑتی ہے بچوں پہ دل تڑپتا ہے ملال آنکھوں میں ایسا سے خون روتا ہے خیال آتا ہے کل کا تو دل درکتا ہے کہ بعد بابا کے کس بے کسی میں کنبا ہے کہ بعد بابا کے کس بے کسی میں کنبا ہے چڑھا ہوا کوئی چڑھا ہوا کوئی دریاں اتر گیا جیسے فقط پی در نہیں ہر ایک مر گیا جیسے فقط پی در نہیں ہر ایک مر گیا جیسے ستم وہ ڈائے کے بی بی وہ ظلم سے نہ سکیں غموں کی ندیاں جبانیں جگر سے بہنا سکیں شکستہ پہلو تھا لیکن کسی سے کہہ نہ سکیں بغیر بابا کے بی بی حیات رہ نہ سکیں بغیر بابا کے بی بی حیات رہ نہ سکیں وہ غموں اٹھائے ہیں وہ غموں اٹھائے ہیں وہ ہٹن تو ٹل جائے سیاہ راتوں سے شاید دن بدل جائے سیاہ راتوں سے شاید دن بدل جائے ستم کے آئے تھے لوگ آگو لکڑیاں لے کر جلا رہے تھے اسے جو تھا دین کا میور غضب کے چونتے تھے صبح و شام جس کا در عجب کے پھوک رہے تھے اسی عظیمہ کا گھر عجب کے پھوک رہے تھے اسی عظیمہ کا گھر اسی سے ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے کچھ دشمنی کا اندازہ گرایا پہلو زہرہ کا جلتا دربازہ گرا جو پہلو زہرہ کا جلتا دربازہ تڑک کے رہ گئی بی بی وہ غم ہوا تازہ شریف ہو گیا جانے نبی کا شہزادہ جو ٹوٹی پسلیاں بکھرا وہ گھر کا شیرازہ جو ٹوٹی پسلیاں بکھرا وہ گھر کا شیرازہ تباہ ہی آئی تھی تباہ ہی آئی تھی زہرہ کیا دل اکھڑنے لگا پہاڑ ٹوٹا مصیبت کا دل بگڑنے لگا پہاڑ ٹوٹا مصیبت کا دل بگڑنے لگا بکھاری اسمہ کو اسمہ سنبھال لے آ کر گراہ جلتا ہوا دھر غریب کے اوپر شہید ہو گیا اسمہ مارا لگتے جی گئے شمالِ خود کو کے بچے کو ہے عجب منظر شمالِ خود کو کے بچے کو ہے عجب منظر یہ دل پیدا یہ دل پیدا اٹھا کر گزر گئی زہرہ خیامت آ گئی گھٹ گھٹ کے مر گئی زہرہ خیامت آ گئی گھٹ گھٹ کے مر گئی زہرہ یہ تین ماہ مصیبت کے اور پنتے رسول کٹے ہیں کیسے یہ دن رات کس قدر ہے ملو بے کسی ہے کہ کملا گئے ہیں نم میں پھو وہ وقت ہے کہ مٹے جا رہے ہیں دن کے حصول وہ وقت ہے کہ مٹے جا رہے ہیں دن کے حصول مصیبت آئی ہے مصیبت آئی ہے گئی کے حصول روتے ہیں فضا ملول ہے زہرہ کے پھول روتے ہیں حسن کے رونے سے قورام ہے مدینے میں نبی کے بعد یہ مم تیسرے مہینے میں کوئی نہ لطف رہا اب کسی کے جینے میں کٹن حسین کے ہونے لگی ہے سینے میں کٹن حسین کے ہونے لگی ہے سینے میں یہ کہہ کے فاطمہ یہ کہہ کے فاطمہ کے دل کا چین روتا ہے کلے سے امہ لگا لو حسین روتا ہے کلے سے امہ لگا لو حسین روتا ہے اے بین زینب و قلسوم کے اٹھو امہ یہ درد وہ ہے کہ جس کا نہیں کوئی داما ہر آل جاتا رہا اب کسی کو چین کہا میں بیٹے درد سے بے حال بیٹیاں بے جا میں بیٹے درد سے بے حال بیٹیاں بے جا رئی سے دم شہے رئی سے دم شہے مردہ کا گھٹنے والا ہے جلازہ فاطمہ زہرہ کا اٹھنے والا ہے حدید و فاطمہ اور وہاں جلز ہے آپ